بران ہاں کوئی سیاست سے تو نہیں نکالا جا سکتا بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ انہیں احتیاطورت نہیں چاہیے دیکھئے جنگ کا اصول یہ ہے چاہے وہ سیاست میں ہو چاہے ویسے کوئی جنگ ہو یا کوئی کاروباری کشمکش ہو کسی طرح کی کوئی محاضر آئی ہو کسی طرح کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے الیکشن ملک میں ہوتے رہتے ہیں جمہوری معاشروں میں بہت سارے محاضر نہیں کھولنے چاہیے جتنے وہ غیر معمولی مقبولیت انہیں حاصل ہو چکے نہ ہونے الیکشن کے لیے میرا خیال ہے بہتاب ہونا چاہیے وہ بھئی ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبولیت تو بڑھ رہی ہے لوگ ان کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں جہاں کہیں ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اتنی توجہ اور کبھی کسی کو نہیں ملی پھر اوورسیز پاکستانیز ہیں پھر میں نے جیسے آپ سے ارس کیا تھا کہ خاتین اور ناجوانوں میں ان کا تناسب بہت زیادہ ہے سمندر پار پاکستانیوں میں یہاں تو پارٹیوں کی کوئی حیثیت ہے دوسروں کی سمندر پار پاکستانیوں میں کوئی حیثیت نہیں کوئی سمندر پار پاکستانیوں کے پاس جاتا ہے ترسیلاتِ ذر کم ہو گئی ہیں کوئی لیڈر حکومتی اتحاد کا جاتا ہے سمندر پر پاکستانی کے پاس لندن میں امریکہ میں امارات میں کسی جگہ لیکن برطانیہ میں فرانس میں امریکہ میں آنسٹریلی میں آپ جائیں جائیں لوگوں سے ملیں فنڈ ریزنگ کریں حمایت حاصل کریں انہوں نے ان کے ووٹوں پر بابندی لگا دی اس کی کیا وجہ ہے ترسیلاتِ ذر کا کم ہونا کس چیز کا مظہر ہے لوگ عمران خان کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں خان صاحب کو اپنی حکمتِ عملی بہتر بنائیں چاہیے دوسرا دیکھئے میں نے ان سے عرض بھی کیا تھا جب ملاقات ہوئی بھائی آپ کا کام یہ ہے منصوبہ بندی کریں سبل ثرز برباد ہو چکی ہے ایف بی آر بارسوخ لوگوں سے ٹیکس نہیں لیتی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کی پشت پہ آگے کھڑی ہو جاتی ہیں دکانداروں کو حضلہ فضائی کی جاتی ہے کہ وہ دکانے بند نہ کریں بجلی بچانے کے لیے ساری دنیا میں دکانے پانچ چھ سات بجے بند ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں نہیں ہوتی یہ اور اب میں جہاں بجلی کا مسئلہ ہی نہیں تھا پیدا ہوا ہے نا اب جب سے یہ گیس کا مسئلہ ہوا ہے تو اس پہ آئیں گے تو موقع ملا تو بات کریں گے پنجاب حکومت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن اب اسے آگے لے جاتے ہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ خان صاحب پیدر پہ جلسے کر رہے ہیں اگر اسی کی جگہ ایک ٹیلی تھان میں اگر انہوں نے پانچ عرب اکٹھا کر لیا تھا تو وہ مزید ٹیلی تھانز کرتے اور سیز پاکستانیوں سے پیسہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مانگتے یہ بہتر نہیں تھا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ستمبر میں نو سیٹوں پہ الیکشن ہونے والے ہیں جھے میں نے آج اتنے پروگرام دیکھے میں حیرت جدھر ہے کہ کوئی اس کا ذکر ہی نہیں کرتا نو سیٹوں پہ زمنی الیکشن ہونے والے ہیں اس میں وہ امیدوار ہیں زیادہ تر وہ انہی جگہوں پہ جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سیلاب زدگان کے پاس گئے جتنی جگہ وزیراعظم گئے جتنے لوگوں سے ملے اگرچہ یہ کم جگہوں پہ گئے لیکن ان سے زیادہ لوگوں سے ملے وزیراعظم تو گھل مل ہی نہیں سکتے اور بلاول بھٹوکت لوگوں نے ہوت اوٹ کر دیا زرداری صاحب گھر سے نہیں نکلے اس کا کوئی ذکری نہیں کرتا سندھ میں وزراء کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اچھا پھر یہ ہے کہ وہ سندھ میں آئندہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں جہاں پیپل پارٹی کے خلاف پہلی دبعہ بغاوت ہو گئی ہے آغاز ہو گیا ہے بغاوت کا اچھا اب وہ نو سیٹوں پہ میری ذاتی رائے ویسے یہ ہے ہے میرا گیس ہی کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ باگ جائیں گے الیکشن سے اس لیے کہ نو کی نو سیٹیں جیت سکتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اگر داندلی نہ ہوئی آپ کو یاد ہے میں مسلسل کہتا رہا سترہ جولائی کے الیکشن کے بارے میں کہ ستر پجتر فیصد سیٹیں جیت لیں گے دو چار سے زیادہ نہیں ملیں گی نون لیگ کو سارا میڈیا کہتا تھا کہ بھئی یہ تو عجیب و غریب بات ہے اتنی سیٹیں تو نہیں جیت سکتے کوئی ایک آدمی نہیں تھا میرے سوا جو یہ کہتا ہوں پجتر فیصد مجھے کوئی الہام نہیں ہوتا میں دوسروں سے زیادہ باخبر ہوں لیکن لوگ ایک واضح رائے دیتے ہوئے ججکتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس سے زیادہ وہ سیٹیں لے دیں تیلیتھون ایک اس نے کیا یہ کیوں نہیں کرتے شہباز شریف کیوں نہیں کرتے مولانا فضل الرحمن کو ساتھ بٹھائیں زرداری صاحب کو بٹھائیں بلاول کو بٹھائیں یہ ایک تیلیتھون اس نے اعلان کر دیا ہے مگر وہ الیکشن کا کیا کرے کیا اس میں اپنے آپ کو شکست کے لیے دو حریفان کا رحمہ کرم پر چھوڑ دے یہ کہہ رہے تھے پیسے ہی نہیں آئیں گے پانچ ارہ روپے کا اعلان ہوا ہے مگر پیسے نہیں آئیں گے پیسے تو آ گئے تین ارہ روپے بینکوں نے رکافٹیں ڈالی سٹیٹ بینک نے ڈسکریج کیا پنجاب بینک نے خاص طور پر اتیاد قبول کرنے سے انکار کیا لوگوں کو بینکوں سے واپس جانا پڑا اس کے بعد جو تین ارہ روپے ہو گئے ہیں کتنے دنوں میں اور وہ کہہ رہے تھے ایک گھنٹے میں بلاول نے اکسو تیس ارہ روپے جمع کر لی وہ اکسو تیس ارہ روپے کہاں ہیں کہاں ہیں وہ اکسو تیس ارہ روپے ہیں حرون صاحب آج خان صاحب نے یہ بھی تو اعلان کیا کہ اس ٹیلیتھان میں سے ایک عرب جو ہے وہ سندھ کے سہلاب متاثرین کو دیا جائے گا پہلے اب اس پہ تنقید ہو رہی تھی اب پتہ نہیں اس پہ کیا واویلہ کیا جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی آئندہ عام انتخابات میں سندھ سے ختم ہو سکتی ہو سکتی ہے ناممکن نہیں ہے مشکل ضرور ہے ناممکن نہیں ہے اس لیے کہ اگر سہلاب زیادہ علاقہ ہے مہم چلانی مشکل ہوگی انتخابی مہم پی ٹی آئی کے لیے لیکن اس کے باوجود بریک تھرو تو ہوگا اور اگر وہ دس پندرہ سیٹیں بھی وہاں سے جیت لیتے ہیں تو کراچی اور ایدراباد میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پیپلز پارٹی کچھ ملیا کوئی اکا دکا سیٹ مل سکتی ہے تو یہ پوری طرح اس کا امکان ہے اسی اندیشے سے تو خوف زیادہ ہیں اسی لیے تو لرد رہے ہیں اس لیے کہ کوئی دن رات ترہ ترہ کے الزامات گڑتے ہیں عبران خواب فرشتہ نہیں ہیں خامی ہیں مگر یہ بھی کبھی ہوا تھا یہ تو میں نے تو نہیں اپنی پچاس پچپن سال کی صافتی زندگی میں دیکھا کہ ایک آدمی کی گریلو زندگی پر ان کے خاتون خانہ پر اس قدر آئے روز ایک سکینڈل جاری کیا عبران خانہ بھی کبھی کیا ہے شہباز شریف نماز شریف آسف علی زرداری بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان ان کی ذاتی زندگیوں پر عبران خانہ بھی کبھی کوئی تفسرہ کیا ہے وہ تو اس قدر خوف زدہ ہیں یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا میڈیا سل زیادتی نہیں کرتا بڑی زیادتی کرتے ہیں بڑی ناشاہستہ زبان بعض اوقات استعمال کرتے ہیں اور خان صاحب کو انہیں رکنا چاہیے یہ بہت بڑی خرابی ہے جس کا انہیں ذمہ دار ٹھرائے جاتا ظاہر ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں لیکن ان کی خان کی زندگی تک پر تو یہ اتنے شدید اعتراضات کرتے ہیں یہ تو ان کی حالت ہے اور یہ بالکل نہیں الیکشن لڑ سکتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اب کیا ہے دیکھئے وہ حمزہ کے دورے کو سمجھ لیا جائے اور یہ پنجاب حکومت کے بارے میں جو کیسا رہی ہیں اور یہ کیسا رہی نہیں ہے خبر درست ہے پنجاب حکومت کو بنواز شریف کی آمد سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی قابلی کے ارکان کو ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے بعد ارکان کو جن سے یہ امید کی جا سکتی ہے لیکن یہ آسان نہیں ہوگا انہیں یہ کہا جا رہا ہے ٹکٹ بھی دیں گے مراد بھی دیں گے ترقیاتی منصوبے بھی دیں گے آپ کو کامیاب کرانے کی پوری کوشش کریں گے پچھلی دفعہ بھی بڑی کوشش ہوئی تھی بعض چیزیں منظر عام پہ نہیں آئی ہیں پچھلی دفعہ بھی نون لوئی کے میدواروں کی بڑی مدد کی گئی تھی بعض چیزیں ابھی تفصیلات سامنے آئیں گی اچھا انہیں اور پیشکشیں کی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک تو اطلاع نہیں ہے کوشش پوری یہ ہے کہ پنجاب حکومت ختم ہو جائے حمزہ کا پھر چیف منسٹر بنانا دیا جائے اب آپ مجھے بتائیے کہ جو کچھ بیچ چکا ہے اس کے بعد حمزہ کی حکومت کے کتنی رٹ ہوگی کتنا گوانرر بل ہوگا صوبہ اور اس کے لئے کیا کچھ نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد جو نہیں جیتیں گے اگر یہ کر لیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اب بھی کوئی عراقین ہے جو اپنا پلڑا تبدیل کر سکتے ہیں اب آپ کسی کی مت ماری جائے تو اس کا کہل آ جائے دیکھیں نا پہلے بھی تو بیس آدمی گیا ہے اگرچہ صورتحال اب مختلف ہے اب کسی کی کوئی پیسوں کی ٹیمپٹیشن میں آ جائے پیسے آپ کا خیال ہے زرداری صاحب نے اپنی جیب سے دیئے تھے پیسے تو کہیں اور جائے تھے آپ بھی بڑے پیمانے میں پیسے آ رہے ہیں دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے امریکہ آپ کو ماف کر دے گا افغانستان کا قصہ ابھی تک ان کے مطالبات بھئی ہیں اڈے دیں اور ایکسس دیں اور اور بھی مطالبات ہیں ان کے اور یہ موضوع پہ میں بات کر دوں وہ آپ کو ماف کر دے گا تو خان صاحب کو اس پہلو کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی نازک صورتحال میں آخری درجہ کی احتیاط برتی جاتی اس طریقے کی نازک صورتحال میں آخری درجہ کی احتیاط برتی جاتی ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں آپ کی سیاست پر بات کریں گے آخرین کہیں نہیں جائے گا سٹے ویڈاس